لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے مگر میں کہتی ہوں کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے برسوں سموارتے رہے کردار ہم مگر کچھ لوگ بازی لے گئے سورت سموار کی ہمیشہ منفرد کردار رکھو جیسے نمک جس کی موجودگی محسوس نہیں ہوتی مگر اس کی غیر موجودگی تمام چیزوں کو بے ذائقہ بنا دیتی ہے علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل اور کردار سے ظاہر ہو اچھی کہانی وہ ہوتی ہے جو تمہیں یہ محسوس کرائے کہ اس کے کردار تم بھی ہو سکتے ہو کسی کا کردار تمہاری ذمہ داری نہیں کسی کی ذات تمہارا ٹھیکہ نہیں جو تم ہو وہ بس تم خود ہی ہو اپنے آپ پر زیادہ توجہ دو لوگوں کے بارے میں زیادہ وہی سوچتے ہیں جن کی اپنے کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی اپنے کردار کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہو رکھو کیونکہ موت انسان کو مار سکتی ہے مگر اچھے کردار والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں دلوں میں بھی اور اچھے لفظوں میں بھی انسان کا کردار سندل کے درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاری کی ضرب کھا کر بھی کلہاری کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق رویہ اختیار نہ کریں اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجئے دیکھنے والی نظر ہو تو گفتار عمل کا اور عمل کردار کا آئینہ ہے اپنی اولاد کے لیے ایک مثالی کردار آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہمیشہ ہی نہیں رہتے کبھی چہرے نکابوں میں سب ہی کردار کھلتے ہیں کہانے ختم ہونے پر آئے ہو نبھانے کو کردار زمین پر کچھ ایسا کر چلو کے زمانہ مثال دے قدر کردار کی ہوتی ہے ورنہ قدمے تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے اتنا آسان نہیں زندگی کا کردار نبھانا انسان کو بکھرنا پڑتا ہے رشتوں کو سمیٹنے کے لیے جب ہم لکھیں گے داستانے زندگی تو سب سے اہم کردار تمہارا ہی ہوگا سب سے اہم کردار